ہیلو دوستو بیلکم بائک تو مائی یوٹیوب چینل دوستو بتا دے کی ایسیا کپ دو ہزار بائیس بھارت ورسس ہانگ کونگ کے بیچ ایک تیس اگست بھارتی سمیں نسار سام ساڑھے سات بجے کھیلا جائے گا اور وہیں بتا دے دوستو کی سات بجے ٹانس ہوگا ایسے میں بتا دے کی روحی سرما کی اگوائیو والی ٹیم نے پاکستان کو پانچ بکر سے ہرایا ہے اور ایسیا کپ میں ساندار شروعات کی وہیں بتا دے کی ہانگ کونگ نے ایسیا کپ دو ہزار بائیس کولیفائر جیتا ہے اور مکھا یوجن کے لئے کولیفائی کیا ہے انڈیا ورسس ہانگ کانگ کے بیچ بہت ہی بڑا مقابلہ ہونے والا ہے دوستو بتا دے کی ایک تیس اگست دن بدھوار یعنی بیٹنش ڈے کو کھیلا جائے گا اور وہیں بتا دے کی بھارت نے بلے اور گید سے اچھا پرفارمنس کیا ہے اور وہیں بھارت نے پاکستان کو پہلا ہی ایسیا کپھر آیا ایسے میں بتا دے کی ہاردک پانڈیا نے تائی تیس رن اور تین بکٹ چٹکا کر مائن آبدا مائچ بنے تھے بیرات کولی بھی پائی تیس رن بنا کر رن اسکورنگ میں سب سے زیادہ رن بنا کر فارم میں واپسی کی ہیں ہانگ کونگ کے خلاب بھی وہ کچھ ایسا ہی کھیل دکھانا چاہیں گے اور ایک ہابی پردرسن کا لچھ رکھیں گے دوستو بتا دے کی ہانگ کونگ کے لیے یا کولیف فائر کے بعد اچھا کھیل کو جاری رکھنا ہوگا وہ کولیف فائنگ ایوینٹ میں ساندار پردرسن کے بل پر یہاں تک پہنچے ہیں اور ٹیم امید کر رہی ہوگی کہ وہ پھر بھارت سے خلاف اچھا پردرسن کریں گے دوستو بتا دے کی ایسیا کپ کھیل کا اتحاص بہت ہی پرانا ہے لیکن دوہجار سولہ سے پہلے ایسیا کپ ونڈے فارمٹ میں کھیلا جاتا تھا دوہجار سولہ کے بعد اسے ٹی ٹوانٹی میں بدل دیا گیا ہے جس میں پہلی بار بھارت چیمپئن بنا تھا اس سمیں بیراد کولی بھارت کے لیے نئے پلیئر کے روپ میں جانے جاتے تھے دوستو بتا دے کی ہانگ کونگ کے بابر حیات ایسیا کپ میں ایسا کرنے والے ایک ماتر کرکٹر ہیں سب سے پہلے آپ کو بتا دے کی اس سال ایسیا کپ دوہجار بائیس کا تیسرا مائچ بھارت ورسس ہانگ کونگ کے بیچ کھیلا جائے گا لیکن کرکٹ کی دنیا میں ہانگ کونگ کے برابر بابر حیات ایک ماتر کرکٹر ہیں جنہوں نے ایسیا کپ ٹی ٹونٹی میں ستک لگایا تھا انہوں نے ماتر ساٹھ گیت پر ایک سو بائیس رنوں کی ساندار پاری کھیل کر اتحاس رچ دیا دوستو بتا دے کی ہانگ کونگ کے کرکٹر بابر حیات آج کل ساندار فارم میں ہیں جو ایک تیس اگست کو بھارت کے خلاف اپنا ایسیا کپ کا پہلا مائچ کھیلے گا حال ہی میں بابر حیات اومان کے خلاف ساٹھ رنوں کی ساندار پاری کھیلی ہے دوستو بتا دے کی دنیا کا کوئی بھی بڑا ایسا بڑا ریکارڈ ہو اس میں بیرات کھولی کا نام نہ ہو تو جرور سامل ہے انہوں نے دو ہزار بارہ میں پاکستان کے خلاف تیرہ سی رن کی پاری کھیل کر اپنا نام روشن کیا تھا ساتھ ہی ساتھ انڈیا کا پہلا ایسیا کپ کا خطاب بھی جتایا تھا بیرات کھولی ایسیا کپ میں بیس چھوکے اور چھے چھکے لگائے تھے بیرات کھولی آج بھی ٹیم انڈیا کا باسا ہمانے جاتے ہیں دوستو بتا دے کی بھارت کا دوسرا ایسیا کپ کا مایس ایک نیس اگست کو ہونے جا رہا ہے یہ مایس سام ساڑھے سات بجے سے ہانگ کونگ کے ساتھ کھیلا جائے گا دوستو بتا دے کی سب سے پہلے آپ کو لیٹسٹ نیوز بتا دے دوستو کی بھارت نے پاکستان کے ساتھ دوبائی میں کھیلا گیا جس میں ٹیم انڈیا نے ساندار جیت حاصل کی ہے دوستو وہیں بتا دے کی بھارت کا دوسرا میچ ہانگ کونگ ٹیم کے ساتھ ایک تیس اگست دن بدھوار کو سام ساڑھے سات بجے سے شروع ہوگا یہ میچ دوبائی کے اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا جس میں بھارت کے طرف سے روحی سرما کپتان ہوں گے اور وہیں ہانگ کونگ کے طرف سے نیجاکت خان کو کپتان بنایا گیا ہے دوستو بتا دے کی بھارت اور ہانگ کونگ کے بیچ ایسیا کپ کا مہا مقابلہ ہونے والا ہے بھارت یہ کرکٹ فینس کے رومانچنگ مقابلے کا انتجار کر رہے ہیں دوستو بتا دے کی روحی سرما کی کپتانی میں پہلی بار ایسیا کپ کے لیے ٹیم انڈیا ہانگ کونگ ٹیم کے ساتھ بھیڑے گی دونوں ہی ٹیم اپنے میں بہتر ہیں اگر ہم پچھلے مقابلے کا بات کرے تو بھارت پاکستان کو ماتر انیس اوبر میں آل آؤٹ کر دیا تھا جس میں ہاردک پانڈیا چار اوبر میں پچیس رن دے کر تین بکٹ لیا ہے اتنا ہی نہیں بلکہ ہاردک نے ماتر سترہ گیت پر تائیتیس رن کی ساندار پاری کھیلی اور انتیم گیت پر چھککا مارکت بھارت کو جتایا ہے دوستو بتا دے کی وہاں بھونے سور کمار نے بھی پاکستان کے خلاف ساندار بالنگ کرتے ہوئے کپتان بابر آجم جیسے کھلاڑی کو دوستو انہوں نے آؤٹ کیا ہے دوستو بتا دے کی چار اوبر میں چھبیس رن دے کر پاکستان کے خلاف چار بکٹ لے کر میناب دامائچ اپنے نام کر لیا تھے دوستو بتا دے کی ساندار جیت کا بھارت کے پردھان منتری سری نارندر موڈی نے اپنے ٹویٹر ایکاؤنٹ سے دی ہے ٹیم انڈیا کو لگاتار آئی پیل سے لے کر ٹویٹر ٹویٹر کے ٹونامنٹ کھیلے ہیں وہاں ہانگ کونگ ٹیم کچھ ہی ٹونامنٹ میں حصہ لیا ہے ایسے میں بھارت سے مقابلہ کرنا کافی مضبوط ہونا ہوگا دوستو بتا دے کی ایسیا کپ کے لیے ہانگ کونگ ٹیم الیون کا اعلان کر دیا ہے دوستو بتا دے کی نجاکت خان کپتان یاسم مرتجہ بابر حیاء کنچسا ایجاج خان اسٹاک میک مینی جسان علی حارون ارساد احشان خان محمد گزانفر عطیق اقبال دوستو یہ ہے ہانگ کونگ کی پلئنگ الیون بھارت کے خلاف ہانگ کونگ کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ اس نے سبھی کالی فائر مقابلے میں جیت حاصل کی ہے وہ بڑی فرق سے ایسے میں اس کے کھلاریوں کے پاس پچھلے مائچوں کا تجربہ اور حوصلہ بلند ہوگا ہانگ کونگ کے کئی کھلاریوں نے بہترین پردرسن کیا ہے ایسے میں اس ٹیم کو بھی ہلکے میں نہ لیں دوستو بتا دے کی کمجوری کی بات کرے تو ہانگ کونگ کو اس ٹیم کا انٹرنیشنل کرکٹ کا تجربہ بہت کم ہے دوستو ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب جرور کریں ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب جرور کریں